بسم اللہ الرحمن الرحیم اپن انٹرولز کلوز اپن اور اپن کلوز انٹرولز تو کیس ون لیتے ہیں ون انٹرولز کلوز جب انٹرول کلوز اس کے لیے پھر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس انٹرولز کا نام آئی رکھ لیتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اے سے بی تک جو نمبرز ہیں ان تمام نمبرز پر مشتمل ہیں انکلوڈنگ اے اور بی ویر اے بی اور ریل نمبرز اے لیس دن اے بی سے لیس دن فار اینی اپسائیلان گریٹر دن زیرو پھر آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی اپسائیلان آپ گریٹر دن زیرو لیں اور آپ یوں کریں کہ اے میں سے اپسائیلان نکال لیں یہ اپسائیلان بائی ٹو نکال لیں اور بی میں اپسائیلان بائی ٹو ایڈ کر لیں اب دیکھیں یہ انٹرول کہاں سے شروع رہے اے سے شروع رہے اور بی پہ ختم ہو رہے یہ یہاں سے شروع رہے اور یہاں پہ ختم ہو رہے اب آپ نے یہ انٹرول کیا کیا ہے ایک انٹرول لیا اے مائنس اپسائیلان بائی ٹو یعنی اے سے تھوڑا سا پیچھے آٹھ ہے اور ادھر B سے تھوڑے سے پیچھ اٹھ اب اس انٹرول کو اگر میں اوپن رکھ دوں یعنی A– um epsilon by two کو میں نے اس انٹرول میں شامل نہیں کیا B– Um epsilon by two کو شامل نہیں کیا لیکن اس سے آگے جو نمبرز ہیں اور B سے آگے جو نمبرز ہیں وہ شامل ہیں تو کیا ہو جائے گا یہ subset ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں A– um epsilon by two plus B– um epsilon by two اس AB inٹرول کو conține کرے اچھا پوچھیں کہ اوپن انٹرویل کیوں لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ جو ڈیفنیشن ہے لیبیگ آوٹر میئر کی وہ یہی تھا کہ آپ نے اوپن انٹرویل لینے ہوتا ہے یا اوپن انٹرویلز لینے ہوتے ہیں ان کی تمام کی لینکس نکال کے سم کریں اور جتنی بھی آپ نے پاسیبلیٹیز لینے ہیں جس پاسیبلیٹی کا انصر سب سے کم ہے وہ اس کا لیبیگ آوٹر میئر ہوتا ہے تو اس میں اوپن انٹرویلز انوال ہوتے ہیں ایسا ہی ہے جو آپ نے لیبیگ آوٹر میئر کی ڈیفنیشن لکھی ہے دیکھیں اس میں اوپن انٹرویلز ہوتے ہیں آئیے انہیزا سیکوینس آف اوپن انٹرویلز تو یہاں پہ اس لیے ہم نے اوپن انٹرویلز بنائی تو اب ہم نے ایک ایسا اوپن انٹرویلز حاصل کر لیا جو اس کا سپر سیٹ ہے اور یہاں پہ بھی یہی کرنا ہوتا ہے بعض اگر ہمیں ایک سے زیادہ انٹرویلز ہی ہوتے ہیں ان کا یونین سپر ہوئے کا اور اگر ایک سے بھی کام چل جائے جیسے یہاں پہ ایک سے کام چل رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ یہ اس کا لیبیگ آوٹر میئر ہوگا لیکن اب یہ کنفرم ہے کہ لیبیگ آوٹر میئر اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیبیگ آوٹر میئر اس سے کم نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تو یہ سب سے چھوٹا انٹرویل ہم نے بنایا ہے سب سے چھوٹا بنایا ہے تو یہی اسی کی جو لینگٹ ہوگی نا وہ اس کا لیویگ آؤٹر میئر ہوگا لیکن اگر ہم نے یہ سب سے چھوٹے انٹرول نہیں لیا بلکہ اس سے بھی چھوٹے انٹرول ممکن ہیں تو پھر یہ لیویگ آؤٹر میئر نہیں ہوگا بلکہ اس سے چھوٹے بانے ہوگی یعنی لیویگ آؤٹر میئر زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا اس کی لینگٹ کے برابر تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے then by definition then by definition of لیویگ آؤٹر میئر لیویگ آؤٹر میئر کی جو definition ہے اس کے according m star i یہاں پہ i سمراد ہمارے یہ انٹرول ہے اس کا جو لیویگ آؤٹر میئر ہوگا یہ کم ہوگا حصے length of a minus epsilon by 2 b plus epsilon by 2 کی length ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہاں اس کے equal ہو سکتا ہے ضرور وہ depend کرتا ہے کہ ہم epsilon کتنا چھوٹا لیتے ہیں تو m star i یہ ہو جائے گا یہاں پہ equal لگا دے less than or equal to ان دونوں کی length نکالیں تو یہ بنتی ہے بی منس سے پلس epsilon اور اگر ہم epsilon کو zero کی طرف لے جائیں taking اپسائلان اپسائلان اپروچ زیرو وی گیٹ پھر اگلا پوائنٹ میرے لیے ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہوگا ہے اس لئے یہاں پہ ہم اس کو کم بھی لیتے ہیں مطلب کیونکہ اپسائلان کو ہم جتنا چھوٹا کرنا چاہیں ابھی ہم یہ فرض کر رہے تھے ابھی ہم نے اس کو اتنا چھوٹا نہیں کیا کہ ایم سٹار آئی اس کی ایکول ہو بلکہ ایم سٹار آئی اس سے چھوٹا ہے اب جو ہم اپسائلان کو بالکل small کر دیں گے زیرو کر دیں گے تو پھر لیبک آوٹر میر جائے اس سے less یا ایکول ہو جائے گا اس صورت میں ہوگا یعنی ہم اپسائلان کو جتنا چھوٹا لیں گے تب آئی کا جو لیبک میر ہے نا وہ بی منس اے کے ایکول ہو سکتا ہے ورنہ وہ بی منس اے سے چھوٹا ہی ہوگا اب ایکول کے چانسز بھی پیدا ہو گئے ہیں اس کو نمبر ون کہہ دیجی ٹھیک ہو گیا now we will show that now we will show that کہ ایم سٹار آئی is greater than equal to b منس اے ٹھیک ہے جی یہ ہم show کریں گے اس کو ٹھیک ہے یا نہ بھی کریں تو ابھی کام چاہ جائے گا کیونکہ ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس انٹرویل کا جو لیبک آؤٹر مہیر ہے وہ اس کی لینگ تھی یعنی بی منس اے کے ایکول ہیں تو ایک جگہ پہ ہم نے اس کو less than equal to b منس اے پروف کیا ایک جگہ پہ ہم اس کو greater than or equal to b منس اے پروف کریں گے تو یہ پھر ان میں common چیز کیا ہوگی ایکول تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ صرف اور صرف equal ہیں نہ less ہے نہ greater ہے بلکہ equal تو اس کے لئے اب ہم ایک sequence of intervals لیتے ہیں now let us suppose کہ i n be a sequence i n be a sequence of open intervals such that کہ i جو ہے نا union of i n کا sub set کیونکہ بہرحال ہم نے ایک super set تو تلاش کرنا ہوتے ہیں تو ہم نے فرض کر لیا کہ i n ایک sequence of open intervals ہے کہ ان sequence کے members کا union لینے سے وہ i کا super بن جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ i جو interval ہے وہ ہمارے پاس close بھی ہے اور bounded بھی ہے بھی اس کی upper bound ہے اس کی lower bound ہے اور close بھی ہے since i is closed and bounded set یہ close set بھی ہے اور bounded set بھی ہے so it is compact as well تو یہ compact بھی ہوگا اور compact آپ جانتے ہیں جس کا ایک finite sub cover hence i has finite sub cover یہ یہ بھی اس کا cover ہے لیکن یہ infinity تک جا رہے اب کیا ہوگا کہ اس کا ایک finite sub cover ہوگا that is یعنی there exist intervals i1 i2 so on im such that جو i ہوگا وہ sub set ہوگا union i i i is equal to one two m یعنی یہ infinity تک جا رہے ہیں صرف یہ اس کا super نہیں ہوگا بلکہ محدود تعداد میں جب ہم intervals لیں گے ان کا union لیں تو وہ بھی i کا سپر ہوگا محض اس ہو جیسے کہ یہ bounded ہے اور closed ہے جب closed اور bounded ہو تو وہ compact ہوتا ہے اور compact کی یہ definition ہے کہ اس کو cover کرنے والے sets کی تعداد محدود ہوتی ہیں ٹھیک ہوگئے یہاں تک